السلام علیکم ناظرین اردو پائنٹ کے ساتھ میں ہوں سید شاہزے پرزا ناظرین آج آپ کی ملاقات کرائیں گے بلوچستان کی پہلی اور واحد خاتون کے گٹر ناہیدہ خان سے جن کا تعلق بلوچستان کے ایک چھوٹے سے ڈسٹرک کل عبداللہ سے ہے تو ان سے جانیں گے کہ کٹ گٹ کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا کتنی مشکلات پسامنا کرنا پڑا اور اتنے اوپر تک کیسے گئیں میں ناہیدہ خان میرا تعلق دسٹرک کل عبداللہ سے ہے اور میں نے پاکستان کو ٹویلویئر سرف کیا اس وقت میں پاکستان کی پہلی سوری بلوچستان کی پہلی خاتون کھلا رہی ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے چار ٹی ٹوئنٹی اور چار اوڈی آئی ورلڈ کپس کھیٹے تو ناہیدہ کہاں سے آغاز کیا تھا کتنے سال پہلے آغاز کیا تھا آپ نے کرکٹ کا تو مجھے بچپن سے شوک تھا جب سے ہوش سنبالا اور کرکٹ کا ہی شوک میں نے خود میں پایا کھیلتی تھی اپنے بائیوں کے ساتھ کزنز کے ساتھ گھر میں کھیلتی تھی گلی میں کھیلتی تھی اس کے بعد جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے پھر سکول میں اور کالیج لیول پہ ٹرائلز دو رہے تھے پی سی بی کے وہاں میں نے ٹرائلز دیں اور وہاں سے میں پی سی بی کے نظروں میں آئی پہلے کیم کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی اور پھر وہاں سے میں نے 2009 میں پاکستان کے لیے میں نے ڈیبیو کیا ناہیدہ جس طرح آپ سائیڈ بلوستان کے سائیڈ ڈسٹک سے اور سرحاری شہر بھی ہے وہ اسے تعلق رکھتی ہیں تو خواتین کا اس فیلڈ میں آنے کیا نا کتنا مشکلات جو ہے اگر میں دس سال پہلے کی بات کروں اس وقت سے لے کے اب تک میرا خیال ہے مشکلات سٹل ہیں وہ یہ ایک تو ہمارا قبائلی سسٹم ہے وہاں پہ جیسے کہ لڑکیوں کو سٹڈی میں سپورٹس بہت مشکل اور بہت بڑی بات تھی لیکن چونکہ میرے والد نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور پھر اللہ پاک کا ساتھ تھا اور میری اپنی بہت زیادہ اس میں میرا شوق بھی تھا اور میں ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ تھا جس کے وجہ سے میں اوپر آئی لوجستان سے جا کے اتنے بڑے نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول پر کھلنا کتنا مشکل تھا اور کتنا فقر محسوس کیا ہے مشکلات تو بالکل تھی جیسے کہ میں نے ابھی منشن کیا کہ ہمارے وہاں سپورٹس کا کونسپٹی نہیں تھا اس کی علاوہ پھر فیسیلیٹیز کی بات آتی ہے فیسیلیٹیز کی بہت زیادہ کمی تھی اس وقت جب میں کھیلتی تھی بٹ یہ تھا کہ شکر الحمدللہ میری شوق میں کبھی کمی نہیں آئی میں ہر جگہ جدر مجھے موقع ملتا تھا میں وہاں جائے کہ اپنے پریکٹس اور سیشنز وغیرہ کرتی تھی اور کمس وغیرہ میں جدر بھی پی سی بی کے کمس وغیرہ میں اٹھائنڈ کرتی تھی اس میں میری گیم امبرومنٹ آتی تھی ابھی بھی یہاں پہ دیکھا جائے لڑکیوں کے لیے اکیڈمیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ان کو ٹیلنٹ ہے لیکن ان کو اپرچونٹیز دینی کی ضرورت ہے ان کو گراؤنڈز دینی کی ضرورت ہے ان بچیوں کو جو ہے الگ سی اکیڈمیز دینی کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری یہاں روایات ایسے ہیں کبائلی جو ہے سسٹم ہے یہاں پہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے جو ہے وہ ایزیلی یہاں پہ پریکٹس وغیرہ نہیں کر سکتے اس کے لیے کلک سیٹ اپ ہونا بہت ضروری ہے اچھا ناہیدہ جس طرح کے میل ڈومینیٹر سوائیٹی آپ نے خود کہا کہ بلوجستان کے کبائلیت تو ایک شوٹے سے شہر سے آگیا ہی تو لوگوں کا کیا تھا لوگوں کا کیا تجبیت اور گھر سے کتنی مشکلات گھر سے کیا اجازت مل گی تھی کتنی بلکل بھی نہیں شروع میں بہت زیادہ مشکلات تھی مجھے آپ کو پتہ ہے ہمارے سسٹم یا اگر ایک بچہ جاتا ہے تو اس کی جو پورا جو سسٹم ہے اس کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے تو سیم میرے ساتھ بھی ایسے تھا جو کہ میری فیملی کی جو باقی میمبرز تھے یا میرا جو باقی جو قبیلے کا جو سسٹم تھا وہ سارا اس چیز کی اگینسٹ تھا لیکن وہی والی بات کہ میری جو ویل پاور تھی میرے والد کی بہت زیادہ اس میں سپورٹ تھی جس کی وجہ سے میں اس مقام پہ آئی اچھا ناہیدہ یہ بتائیے گا کہ آپ بلوجستان سے پہلی خاتون تھی تو عوام کی طرف سے کیا رسپونس تو اخبر خصوص جب آپ یہ اتنے بڑے ملہ ورڈ کپ کھیل کے آئی تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی آوارڈ وغیرہ سے نوازا گیا بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جب میں نے سٹارٹ کیا تھے جیسے پہلے پہلے بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا تھا جب میں نے پاکستان لیول پہ جب میں سلیکٹ ہوئی تھی اور جب میں نے کھیلنا شروع کیا انٹرنیشنل لیول پہ اور لوگوں کا جو رویہ تھا جو ان کے مطلب جو مائنڈ سیٹ تھا وہ آہستہ آہستہ چینج ہونے لگا اب وہی لوگ جو پہلے کرتے تھے اب وہی لوگ جو ہے وہ فخر بھی فیل کرتے ہیں اور اکثر مجھے دیکھنے کو بھی ملتا ہے اور سننے کو بھی ملتا ہے رہی بات گورنمنٹ کی طرف سے میرا خیال ہے فیلال تو جتنا میں کھیلی ہوں مجھے بلوچسان گورنمنٹ کی طرف سے سچ ایسا کوئی اپریزیشن نہیں ملی میرے کیریئر میں ایک بہت ہی زیادہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری جس کو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنے لوگوں سے اپنے گرل سے تاکہ وہ اسے موٹیویٹ ہو وہ یہ کہ ایک دن میں شروع شروع میں میں پریکٹس پہ جائے کرتی تھی رکھشی میں جاتی تھی میرے ساتھ ایک کٹ بیگ ہوتا تھا اور لوگ مجھے اتنا جانتے نہیں تھے بائی نیم شاید وہ مجھے جانتے تھے بات بائی فیس مجھے اتنا نہیں جانتے تھے کیونکہ میں خود کو اتنا مطلب شو نہیں کروا سکتی تھی ایک دار ایک خوف کی وجہ سے تو ایک دن میں رکھشے میں جا رہی تھی گراؤنڈ جا رہی تھی میرے پاسکٹ بیک تھا تو رکھشے والے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پریکٹس پہ گراؤنڈ جا رہی ہیں میں نے کہا جی میں گراؤنڈ جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا اچھا ہماری ایک لیر دی کھیل رہی ہے ناہیدہ خان میرے خیال آپ نے جانتی ہوں گے اس کو تو میں حسی اور ان کو بس جواب تو کوئی نہیں دیا ان کو کہا جی بلکل ان کو جانتی ہوں وہ کھیلتی اچھا ناہیدہ جو آپ بلوچستان کی خواتین آپ کو دیکھتی ہیں جو آگے آنا چاہتی ہیں کرکٹ کے طرف ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی اور حکومت کو بلخصوص کیا پیغام دینا چاہے گی جو خواتین کے لیے کیسی کونپورشنٹیز پر دیکھیں مشکل ہے ابھی بھی دیکھا جائے لڑکیوں کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان کو چاہیے کہ گلز کے لیے سپیشلی کیاڈمیز اس طرح کے سیٹ اپس جو ہے وہ سیپرٹ ہونی چاہیے تاکہ ساری بچی ہیں جو ہے وہ یہاں پہ آکے اپنے آپ کو گروم کر سکے اپنے آپ کو امپروف کر سکے اور گلز کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اچھے پورچنٹی ہے ہمارے پاس ابھی اس وقت بکتی کرکٹ اسٹیڈیم یہاں ہم ڈیلی آتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں تو ان کے لیے ہی پیغام ہے جن کو شوق ہیں جو ٹیلنٹیڈ ہیں وہ آ سکتی ہیں کسی بھی ٹائم وہ آ جائے اور میں یہاں موجود ہوں انشاءاللہ ہر قسم کے ہلپ کے لیے تو کوئی گبرانی کی ضرورت نہیں آپ لوگ آ سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری پھول سپورٹ ہوگی اچھا ناہیدہ یہ بتائیے گا کہ آپ جو ٹرکٹ میں بھی تو فنیشل ایشوز بھی بہت رہے ہوں گے تو کتنے فنیشل ایشوز تھے اکسر اور اس کے لیے پلیئرز کا یہ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹس وغیرہ پہلے تھے جو کہ ختم کر دیا گئے تھے جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا پلیئرز کو اور اس کے علاوہ پی سی بی جو کہ کانٹریکٹس دیتا ہے وہ کچھ لیمیٹیڈ لڑکیں ہوتی ہیں تو میرے خیال ہے دپارٹمنٹس وغیرہ کو اس پانسرز وغیرہ کو آگے آنا چاہیے ان بچیوں کو ان ٹالنٹیڈ بچیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے فیننشلی طور ہے کیونکہ میں نے اکثر بچیوں کو اسی وجہ سے بورٹ ٹالنٹیڈ بچیوں کو سپیشلی میں بلچستان کی بات کر رہی ہو کہ وہ فائننشلی سٹرونگ نہ ہونے کی وجہ سے جو کرکٹ چھوڑ چکی ہے مستقبل میں ناہیدہ کیا کنیتا ہے میری تو خواہش ہے ہی ہے جو میں نے یہاں پرابلمز دیکھی ہے خود جو میں نے فیس کی ہے میں چاہتی ہوں کہ ہماری آنے والی لڑکیاں یہ پرابلمز فیس نہ کریں سو میں نے پی سی بی سے کوچنگ کورسز کی ہوئے ہیں انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں ازا کوچ ان بچیوں کی ہلپ کر سکھوں اور ان کو زیادہ سے زیادہ گائیڈ کروں ان کو زیادہ سے زیادہ پرین کروں تاکہ وہ آگے اپنے ملک کا نام روشن کر سکے